موسیقی السلام علیکم ناظرین پروگرام بلزن بیرس کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان باکر عباد جعفری آج ویک کا ہم نے دیکھا سیکنڈ ڈے تھا اور سیکنڈ ڈے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ ایک بار 40,000 کے لیول سے کروس کرنے کے بعد اس کو برقرار نہیں رکھ پائی یہاں پہ اچھی خاصی پروفٹ ٹیکنگ دیکھ رہے ہیں ہم کل بھی ہم نے دیکھا بینکس نے کافی سیلنگ کی مارکٹ کے اندر انڈیویجوال بہت زیادہ اگزیوبرن نظر آ رہے ہیں مارکٹ میں لیکن ہم ایک بار پھر دیکھ رہے ہیں کہ انسٹیٹویشنز ان لیولز کو 40,000 سے اوپر لیولز کو پروفٹ ٹیکنگ زون سمجھ رہی ہیں اگر مارکٹ کی لیٹس سٹیڈیسٹکس پر نظر ڈالیں تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ مارکٹ نے آج 40,000 کا لیول جو بریچ کر کے دوبارہ سے واپس نیچے آئی ہے اس میں کیا عوامل کار فرمائے اگر ہم مارکٹ سیٹس کو آپ کے سامنے شو کریں تو KC 100 انڈیکس نے اپنا اوپن کیا 40,124 پوائنٹس پہ اور ہائے بنایا 40,444 پوائنٹس پہ تو آل موز 40,500 کے لیولز کو تچ کیا لیکن آج اگزوربٹن سیلنگ نظر آئی مارکٹ کے اندر خاص طور پر سیکلیکل سیکٹر کے اندر اور وہ سیکٹر جن میں بینکس تھا جو کہ گزشتہ 4-5 ٹیڈنگ دے سے بہت زیادہ گروہ کر رہے تھے ان میں بھی سیلنگ نظر آئی مارکٹ نے اپنا لوگ بنایا 39,725 پہ اور اپنے لوگ کے قریبی مارکٹ کلوز ہوئی ہے 39,788.73 پہ اس طرح مارکٹ نے 335.49 پہ کی کمی دکھائی انٹرڈے کے دوران ہم جگہ نظر ڈالیں کہ کرنٹ مارکٹ میں ٹرن اوور کتنا رہا ہے تو 448 ملین شیئرز کا کام آج بھی مارکٹ میں ہوا جو 108 ملین شیئرز کم ہے گزشتہ دن کی مقابلے میں اور 14 ارب سے زیادہ کا مارکٹ میں انٹرمز ویالیوڈ پیریٹ کام ہو چکا ہے تو اچھی خاصی ویالیو ٹریڈ ہو رہی ہے مارکٹ میں دو دن کے دوران ریکارڈ وولیومز ہو رہے ہیں انٹرلز بائے سائٹ پہ بھی آ رہا ہے سیل سائٹ پہ بھی آ رہا ہے لیکن ٹیکنیکلی کیونکہ مارکٹ اوور بوٹ ہے تو یہاں پر ڈالمننٹ بیئرز اپنی پوزیشن بل کرتے میں نظر آ رہے ہیں اگر وولیوم میرز کی بات کی جائے تو کے الیکٹرک ہم دیکھ رہے ہیں لیکن تو قیمت میں کمی نظر آئی لیکن 19.14 ملین کا وولیوم نظر آیا تو چھوٹے شیئرز یا سمال سکرپٹ اس میں کافی وولیوم ہو رہا ہے تو اگر ان تمام جو کی بڑے چھوٹے شیئرز ان کا وولیوم ہٹائیں تو مارکٹ میں آپ پتہ لے گا کہ بہت زیادہ سٹرونگ وولیوم نہیں ہے لیکن دوسری جانے ویالیو ٹریڈ بھی کافی بڑھ گئی ہے مارکٹ کو اگر آپ اس پہرائے میں دیکھیں کہ مارکٹ یہاں پرائیمڈی بول سائیکل کی سٹیج ون پہ آکے ایگزاوست ہو رہی ہے اور ایگزاوست ہونے کی نشاندہ ہی یہ ہے کہ ویکلی اووربارڈ زون میں ہے ڈیلی اووربارڈ زون میں ہے اور فورٹی تھاؤزن کے لیول کو برقرار نہیں رکھ پا رہی لیکن اگین بائی فائل پہ انٹرس برقرار ہے خاص طور پہ انڈیویجولز کا اگر ہم اوورال سیکٹورل وائز آج مارکٹ کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ مارکٹ کے اندر جو خاص طور پہ بینکنگ سیکٹر ہے اس میں آج ہم نے دیکھا کہ معمولی سی پروفٹ ٹیکنگ نظر آئی کیونکہ اچھی خاصی دوائلی بنا چکا ہے بینکنگ سیکٹر ہم مزید جانیں گے اس کے بعد میں رضا جعفری آن لائن ہے رضا ویکم تو دا شو جو رکھر تینکیو رضا دیکھئے مارکٹ میں یہاں پہ سب کہہ رہے ہیں یہ کنسنسل ہے کہ جس میں ایک پریویلنگ ایک بلیب ہوتا ہے کہ اکانومی ابھی بہت دھتر نہیں ہوئی ہے لیکن جو ہاکش انڈیسٹرز ہیں وہ پوزیشن بیل کر لیتے ہیں اچھی خاصی مارکٹ میں ہاو دیو سی انٹرمز ایک نامک سائیکل ان فانائشن مارکٹ سائیکل ہم کہاں کھڑے میں ہیں بجا آپ کو ہمائی واز آ رہی ہے ہم رازت سے ایک بار دوبارہ کنیکٹ کریں گے جس سر ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم اسٹیج ون آف دا بول سائیکل کے اندر ہیں اور اسٹیج ون آف دا بول سائیکل کے اندر آپ کو یہی نشاندہ ہی نظر آتی ہے کہ مارکٹ میں کنسسنلی انیسٹرز اپنی پوزیشن بیل کر رہے ہوتے ہیں اگر آج مارکٹ میں سیکٹور وائز دکھا جائے تو بینکنگ میں پروفٹ ٹیکنگ آئی خاص طور پر سمنٹ سیکٹر کے اندر اچھی خاصی پروفٹ ٹیکنگ نظر آئی اس کے علاوہ بھی اگر ہم مارکٹ کا جائزہ لیں تو آئل ان گیس ٹیکنٹر میں نسبتاً اس تحکام نظر آیا دسپائٹ ایڈا فیکٹ کہ ہمیں کل اس کے اندر اچھی خاصی سیلنگ آئی تھی ہماری صاحب ایک بار پھر آلائن پہ اسلام علیکم جی جی وارک ساہم باکر جی رضا آپ کی کیا خیال ہے کہ یہاں پہ ہم جو مارکٹ کے سائیکلز کو اگر دیکھا جائے پرائیمی سائیکلز کو تو آر بھی اندر ایسیسی تیجی یعنی دائی جی وارکستی دیکھیں اویسیلی بازار میں کافی جنمباد اویسی سی پروفیٹ ٹیٹنگ ہوئی ہے لیکن ابھی بھی 1% سے بھی کم کیا ہے اس میں اس میں تکلائم تھا آج لیکن توڑا ساکتی ہے بیکن تو اس 40% کی ریلی سارے سین مہینوں میں ہونا بای نیستیدرد شرپ ریلی تو تھوڑی بہت سا کنسوالی ہوسکتی ہے لیکن اویسیلی دیکھیں ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے پچھلے دس کوندرہ سالوں میں کہ سٹیبلیزیشن میجرز اب لے جاتے ہیں تو پھر اگلے دو تین سال میں آپ پر روک کی طرف آتے ہیں تو اگر آپ اس کونٹیکس میں دیکھتے ہیں کہ اگر آپ دو سو تین سال کی ویو لے تو میرے خال میں we are in the early stages or even at best middle of a rally میرے خال میں اس میں obviously legs ہیں اگر آپ دو سو تین سال کی ویو لے لیکن کہ آج بھی price to earnings multiple seven times ہے اور پاکستان کا long term on average party multiple nine ہے تو وہ تقریباً تیس فیصد تو یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں دو سال میں return اس طرح کا آنا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی لیکن of course لیکن ایک rally بڑی شارپ ہم نے دیکھتے ہیں پچھلے تین مہینوں میں تھوڑی بہت کنسولیڈیشن بن تھی ہے اچھا رضا ایک interesting fact جہاں آپ دیکھئے کہ جب بھی کنسولیڈیشن آتی تھی یا سیلنگ آتی تھی تو اچھے خاصے lower logs رکھتے تھے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ lower logs بہت کم ہیں اس کا مطلب کہ buyers consistently in levels پہ بھی supply کو سوک کرنے کے لیے تیار ہیں آپ عمومی طور پہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ market کے اندر جیسے 37,000 کا level کہا جا رہا تھا کہ یہ وہ level ہے جہاں پہ buyers کا momentum ٹوٹ جائے گا وہاں بھی ٹوٹا اب 40,000 کا level آگیا ہے آپ کے سمجھتے یہاں تھوڑا momentum ٹوٹے گا because again جو ایک healthy correction ہے وہ momentum اگر ٹوٹتا ہے تب ہی آتی ہے otherwise تو consolidation and again are next level نہیں I think I think it's an interesting observation آپ کی ببارت بالکو ٹھیک ہے کہ جی buying interest ہے I think obviously rally is so speed سے ہوئی ہے کہ obviously کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے rally miss کی ہے تو اگر چھوٹی موٹی correction آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ obviously جو buyers جو interested ہیں جو miss کری تھی Israeli کو وہ بھی اس میں participate کرنے کا ان کو موقع ملے گا I think flows اچھے ہیں اگر آپ mutual funds کی بات کریں تو November میں net buy تھا January کے بعد پہنا مہین میں net buy تھا I think foreign sites سے آگر آپ دیکھیں تو ابھی تک net buy ہے لیکن اتنا کوئی معمولی سا net buy ہے 66-67 million dollars کا net buy ہے سال کے شروع سے تو بہت چھوٹی رقم ہے تو میرے خیال میں اگر پھوٹی سی correction ہوتی ہے تو میرے خیال میں foreigners بھی پھوٹا سے participate کریں گے and I think جو لوکلز جنہوں نے miss کی ہے Israeli کو وہ بھی آئیں گے تو اگر ہمیں konsolidation ہی نظر آدھی اتنا کوئی زادی زیادہ ہمیں میں نہیں کہوں گا کہ ہم بزار اپنا رخ پنت لے گی I think جنرل مومنٹم اوپر کی طرف ہی ہے but sure ایسے ایک دن ہو سکتے ہیں جس میں بزار نیچہ ہے لیکن ہم تو اس کو ایسا opportunity ہی دیکھیں گے کہ جو جس نے miss کرا ہے جو participate کنا چاہتا ہے rally میں وہ ابھی بھی آکے participate کر سکتا ہے اچھا عزتہ ایک اور interesting observation ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی stage 1 ہوتا ہے bull cycle کا تو cyclical sector جس میں steel ہو گیا cement ہو گیا and then followed by automobile sector یہ super performance دیتے ہیں outperform کرتے ہیں اور اس میں خاص طور پر جو stocks جن کو جو leadership position میں ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ grow کرتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے cyclicals have the room to further outperform because اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ rally میں نہیں پڑا رہی دیکھیں آپ again another good observation اس میں دو دو ایسے میں دمید بانگوں گا دیکھیں اگر آپ اسلے monetary cycles دیکھیں جب بھی interest rates اوپر گئے ہیں تو آپ کے banks oil fertilizer power defensive sectors جو کہلاتے ہیں وہ outperform کرتے ہیں لیکن اگر آپ جہاں تک بات کریں جب interest rates down cycle کی بات ہوتی اور ابھی تو یہی ہے کہ جی اب تو rate ہے کہ کب interest rates نیچے آئیں تو اس میں again auto cement steel pharmaceutical consumer سیکٹر پر تشلی اگر آپ monetary easing cycle دیکھیں 2013 سے 2016 تک یہی سیکٹر جنہوں نے اور ان کے ریٹانز دیر دیر تو سو پرسنٹ کے ہیں یعنی کہ مور دین ڈبل ہوئے ہیں یہ آگر آپ ابھی بھی دیکھیں دیکھیں لیکن لات ایسی سیکٹر ابھی بھی سٹریس سے گزر رہے ہیں لیکن کیا یہ ہمیشہ سٹریس میں رہیں گے ایسا نہیں ہے اوٹوز کی اگر آپ آکھ کرنے تو آج دیمان پچاس تک نیچے لیکن میرا نہیں خیل کہ ہمیشہ ایسا رہے گا تو ایسی انٹرس سٹریس آئیں گے آٹو فینانس آئیں گے پیپل ایسی نیو پیس ان کے دیمان بھرے گی تو ایسی 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 گوڑ تک لوگ اگلے سال کی ایرنیز کچھ سال بار جب چیز نارمل پر نظر آئیں گے تب کی ارنیز پتاؤ تو اگر آپ اس کی ارنیز پر جائز آئیت 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 بلکل اگر ایک اور چیز نوٹس کریں کہ جو فلوز کی آپ نے بات کی اب جو موڈیز کی جانب سے جو آئیت 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 ساتھی بروکرز ہیں وہ بھی یہ کلابوریٹ کریں گے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں جتنے فارن فان مینجرز پاکستان آئے ہیں ای تنک اس کی وی ایف بین ٹیکن بائی سپرائز کی کتنے لوگ پاکستان میں آنکر دیکھنا چاہ رہے ہیں اور کمپنی سے ملنا چاہ رہے ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں تو بہت فوٹ فال ہوا ہے پاکستان میں فارن سائٹ اور کلیرلی ایر انٹرسٹڈ تو میرے خیال میں ہوتا یہ ہے کہ عمومن ایر انٹ کی ایلوکیشنز وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور پھر جنوری میں آپ کو نظر آتی ہے تو میں تو کافی پور امید ہوں کہ سٹارٹ آف دی ایر میں آپ کو اچھی فارن بائنگ نظر آئے جی ٹھیک ہے اگر دیکھیں تو ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کے فارن ایکچینج ریزرورز ہیں بہت ہی کرٹیکل لیول میں موجود ہیں بہت کوئی ہیلتی اس میں گروپ نہیں آئی بس منیمال لیول پہ سسٹین کیے جا رہے ہیں پلس ایک کریٹ کی وجہ سے بھی تھوڑی آپ کو سسٹیننس ملی ہے ادھر انفلیشن آپ کی اگین ایکسپیک کیے جا رہا ہے کہ ٹویل سے اوپر رہے گی ایون ٹویل پانٹ فائز بھی جا سکتی ہے تو on the pessimistic side do you believe that there is a lot of room to believe that we have peaked out نہیں تکھیں انٹریشت سے تو we are quite confident کہ we have peaked out اکانو می کا آپ کی بات تو آپ کی بات بی ٹھیک ہے کہ obviously we have a long way ahead لیکن at least direction set ہو گئی یہ ہمیں لگتا ہے کہ economy is bottomed out اور یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے growth ہوگی دیکھیں debate ہم اس پہ کر سکتے ہیں کتنی تیزی سے ہمارا GDP واپس پانچ کی طرح پاتا ہے ہو سکتا ہے اس میں ایک فال لگے ہو سکتا ہے اس میں زیادہ ٹائم لگے لیکن اس بات پہ تو کافی strong conviction ہے اور rally بھی دیکھیں بھی دیکھیں بھی دیکھیں بھی دیکھیں کیونکہ ہر چیز چلی ہے پی آپ کا 5 to 7 وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پتکلر سیکٹر چلا ہے everything is rally تو بڑی میکرو ایکنومک ڈریون rally رہی ہے تو I think direction ایک set ہو گئی ہے economy کی I think there is a greater sentiment and belief کہ یہاں سے چیزیں بیتری کی طرف جائیں گی I think جو کچھ ڈیٹا آرہ ہے آپ very interesting data oil marketing sales آئی ہیں ڈیٹا اس میں HSD جو کہ industrial use ہوتا ہے وہ بڑے مہینوں کے بعد اس میں ہلکی سی کروہت ہے یہ 15-20% euron year decline کر رہا تھا کچھ مہینوں میں I think یہ leading indicator ہے obviously اگر high-speed diesel use industrial use ہے تو اس کا مطلب ہے لگ رہا ہے کہ bottom پکڑ لیا economy and I think stop market پکڑ لیوٹی ہے وہ پہلے سے پیسن کرتی ہے تو ایک real economy میں ایمپرومنٹ ابھی آلی ہے اس میں کوئی ڈاوٹ نہیں ہے کہ ابھی challenges ہیں ریزاروز کی position ابھی بھی اتنی بہت کمفٹیبل نہیں ہے but ایک مل گئی ہے I think economy and I think اسی ڈیریکشن کو بازار سیکٹر الوکیشن اس کو دیں گے اگر کوئی دو سو تین سال کی مدد کی سرمایہ کاری کرنا جاتا پاکستان stock exchange میں اگر 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 انویس کرنی ہے تو اگر 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 چیز 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 ٹو یئرز بیو لیں اور ایک انٹری پوائنٹ کا ویٹ کریں تو تیز اپنے سیکٹرز جن میں میرے خان میں اوورویٹ آپ رہیں گے تو انویسمنٹ اچھا اچھا ریٹرم دے جی اوور دنیکس ٹو پھر ایسے ٹھیک ہے رضا ایک اور بڑا کی کوششن کہ اگر ان سیکٹرز میں ایلوکیٹ کریں تو ایک اور مستیک کرتے ہیں انویسٹرز وہ عمومی طور پر ریفلیکٹ نہیں ہوتی بل سائل جب شہوق رہتا ہے تب و جب زائل آتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ اس آئیaven پوری مارکت چل لی ہے تو وہ ہر چیز کی اندر گز جاتے ہیں یہ بڑی mistakes کرتے ہیں قالترز پر نیسٹرز کچھڈٹیونسٹرز نمد آئم شيkg خارٹ باہ میرے اووران رجلز وے کامپنی کی تو سیکٹرز معلوم گر انوپیٹ رچو ، کامپنی کنار پر ایسٹرز ریپی چ خارٹ بےر stuck کارپیٹ گاورننس اگر بہت امپورٹنٹ ہے کتنا فریکنٹلی وہ کمپنی انویسٹر سے بات ہے یہ کتنی کھولی ہے کتنے دسکلوزر اس کے اچھے ہیں آم آئی تنگ یہ سو چیزیں مانے رکھتی ہیں میرے خیال میں جو کمپنی آپ کو ملیں گی ایک ہی سیکٹر میں کمپنی ملے گی جو کہ وہ ستا ہے تین ٹائمز کے ملتکل پر ہو اور ایک ہی کپنی اسی سیکٹر میں ملے گی جو پانچ ٹائم کا ملتکل ہو لیکن گاورننس اگر کوئی چیز مہنگی اور کوئی چیز سکتی ہے تو اگر آپ انویسٹ کر رہا ہے مست dad مرے ہی ہوگا کہ آپ چاہے تو ویسٹر کمپنی توکوے ہو جاہاں بہتر رسک آجت دیکھنے دیں گے تو یہ ہے اسی تیریں کپنی اس کی تریکڈ کنگ کی قویٹی دیکھیں، کی تاب کی قویٹی دیکھیں، کیکٹا پس کردی اور آپ کو نظر آجاگا which companies stand out Thank you very much on that note رضا بہت بہت شکریہ پرگرام میں شامل ہونے کا بہت important point highlight کی ہے رضا نے آپ کو سیکٹر کے اندر جیسے تلاش کیا کرنا ہے وہ دیکھیں آپ آپ کو تلاش کرنا ہے EPS growth simple stocks move on quarter to quarter year on year EPS growth اگر مشکل حالات کے اندر اس سیکٹر کی جس کمپنی نے EPS growth اور resilience دکھائیے اپنی earnings کے اندر وہ ہی وہ کمپنی ہوگی اگر second reverse ہوتا ہے تو سیکٹر میں سب سے پہلے rally کریں یہی آپ نے دیکھا ہے اگر آپ گزشتہ تین مہینوں میں جو کمپنیز اٹھائیں جو کہ ڈبل ہوئی ہیں تو آپ کو ان میں سے وہ کمپنیز رہائیں گی جو کہ relatively جن کی EPS growth either resilient رہی ہے یا پھر ان کے اندر management control ان کی جو وہ چیزیں جو کہ رضا نے highlight کیے جو کیسی factors ہوتے ہیں کسی بھی management کے اوپر belief کرنے کے لیے وہ ان کے اندر موجود تھے so you always have to stick to the leaders تو ناظرین یہ بہت ہی important point ہے جو کہ ہمیں پڑا لگا ہے اب ایک اور ہمارے ساتھ i think gets online ہے but before that ہم جانتے ایک commodity rates کی طرف دیکھنے ایک commodity rates میں کیا چل رہا ہے اس مارکت میں gold کی سیتولہ کیمت 85 85471 روپیز رہی ہے gold کی 10 گرام کی کیمت 73355 روپیز رہی ہے international gold around 1470.42 پہ اگر oil WTI crude کی بات کی جائے تو 55.96 ڈالرز رہا اگر oil brand کی بات کی جائے تو 62.40 رہا تو oil again یہاں پہ سوڑی stability ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار correction کے بعد مصر آلیے اگر front exchange کی بات کی جائے تو US dollar کی buying کی گئی 155.10 پہ selling کی گئی 155.60 پہ UK pound buy کیا گیا 200 روپے پہ اور 202 پہ selling کی گئی euro کی buying رہی 171 پہ اور 173 پہ selling رہی سعودی ریال buy کیا گیا 41.20 پہ اور selling کی گئی 41.50 پہ یوی دھرم buy کیا گیا 42.20 پہ اور selling کی گئی 42.55 پہ Japanese yen buy کیا گیا 1.40 پہ اور selling رہی 1.43 پہ Chinese yuan buy کیا گیا 21.95 پہ اور sell کیا گیا 22.10 پہ 2.50 buy کیا گیا 509 پہ اور sell کیا گیا 511.50 پہ ناظین یہ تو exchange rate رہے ہیں آپ نے commodities میں بھی دیکھا کہ 65% کے level پہ oil بھی تھوڑی چی base بنا رہے ہیں market کے اندر again the important point is کہ you need to understand from here that یہاں سے آپ کو وہ کون سے stocks ہیں جس میں آپ کو position لینی ہے for the next two years or two and a half years مزید اس کے بارے میں جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں afroze merchant welcome to the show sir thank you thank you afroze sahab پہلے تو بتائیے کہ آج کی market کو آپ کس دیکھتے ہیں جو آج profit taking نظر آئی جو ایک figure ہے کچھ more than 11,000 points increase ہونے کے بار تو ای بلیب ریس نیچرل کریکشن جو کہ بھی ہے جو جہاں 12,000 پوائنٹ بڑے ہیں تو اگر اس میں 335 پوائنٹ کم ہوئے ہیں تو وہ ایک نورمن فنومینا ہے روزانہ ہر سیکٹر بہت سارے stocks بڑھ اگر یہ بتائیں گے کہ یہاں سے پروفٹ ٹیکنگ کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ مزید گنجائش ہے ایک دو دن کی اور مزید سیلنگ ہو سکتی ہے بیفور بی مو پاور ٹھیک ہے جو وولیوم بھی آج اگر پورے ایک چینج کا آ اینکلوڈنگ آرون 20 بلین روپیس کا وولیوم ہوا ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ جیفرین گروپ سے جہاں فورینرز موچل فائنس پینکس اب کل فور اگزامپل موچل فائنس کی بھی سیلنگ تھی آج جب شام میں فیگرز آئے گی تو بھی نو اگزیکٹ لی تو اگز ڈیپنس بڑے جو پلیرز ہے جس میں موچل فائنس ہے بینکس ہے انشورنس کمپیز ہے فورین کمپیز ہے وہ کس سا سے کل اس کو مارکیٹ کو کنسی کرتی ہے ٹھیک ہے انٹرمز سیکٹر ایلوکیشن آپ کیا سمجھتے ہیں کون سیکٹر ہیں جہاں پر انویس کو پوزیشن کرنی چاہیے جہاں پہ پروفر ٹھیکنگ کرنی چاہیے ہم تو سکشی سویا سے ہم کلائنس کو ریکیمن کرتے ہیں بہت سارے سمال انویس سنتے ہیں ہماری جو پروفر سٹاک ہے اس وقت وہ پینکنگ سیکٹر ہے فرٹلائزر سیکٹر ہے اور ایس 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 سیکٹر ہے یہ تین سیکٹر ہے کھوی ریس پیٹر آپ کے ذہن میں جو یہاں پہ آگے چل آسکتا ہے بہت انفلیشن نمبر آنے والے ہیں اس کا بھی ایکس پیٹی جا رہا ہے کہ تھوڑے سی انفلیٹی نمبر آئیں گے تو سینٹیمن تھوڑا سا دیمپن ہو جائے گا آگے ضرور ہو سکتا ہے بکر جو 11% کی ریڈن تھی آس من کی اکتوبر کی نمبر ایکس پیٹیشن تیوڑ بھی آراند 12% پیٹی مری بکر آف آنگے 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 آنگے